جی محمد فرحان کا سوال اچھا اللہ گھین کا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایام حیز میں کیا عورت ذکر اللہ کر سکتی ہے اور خودکشی کرنے والے کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں جی ناپاکی کے حالت میں عورت ذکر و اذکار تسبیحات وغیرہ سب چیزیں پڑھ سکتی ہے یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ ذکر و اذکار میں اگر قرآن کریم کی آیتیں ہیں تو ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے اور یہ وظیفہ بھی ہے یاد داشت کو بڑھانے کا تو اگر کسی کا یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول ہے تو وہ ناپاکی کے حالت میں ان دعاوں کو بھی پڑھ سکتا ہے بلے ہی یہ قرآنی آیت ہو کیونکہ اب یہ بطور تلاوت نہیں پڑھی جا رہی ہیں بلکہ یہ بطور وظیفے کے پڑھی جا رہی ہیں اور اس کی علماء نے اجازت دی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپاکی کے حالت میں بھی اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر کیا کرتے تھے ہر وقت آپ ذکر کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ناپاکی کے حالت میں بھی لہذا ناپاکی کے حالت میں اللہ کا ذکر کرنا تسبیحات ان کے جو معمولات ہیں ان کو پڑھنا جائز ہے ہاں قرآن کریم کی تلاوت کرنا منع ہے رہ گیا ہے دوسرا سوال کہ خودکوشی کرنے والے کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں جی ہاں بالکل خودکوشی اگرچہ حرام ہے لیکن ایسے شخص کے لیے دعا مغفرت کر سکتے ہیں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور ایسے شخص کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی خودکوشی اگرچہ حرام ہے لیکن جس نے کر لی ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اس کو دفن بھی کیا جائے گا اور اس کے لیے عصال صاحب اور دعا مغفرت وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ معاف فرما دے